ذکر وہی کرتے ہیں رب تعالیٰ کا جن کو رب چاہتا ہے اور رب جن کو اپنے ذکر کیلئے چن لیتا ہے منتخب کر لیتا ہے غور طلب بات ہے کہ کتنے لوگ ہیں کتنے مسلمان ہیں جو باقیدہ اللہ پاک ذکر کرتے ہیں بہت قلیل ہیں آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہیں حالانکہ اللہ پاک نے بار بار فرمایا تعقید کی کہ میرا قصد سے ذکر کروں اٹھتے بیٹھتے میرا ذکر کروں چلتے پھرتے میرا ذکر کروں کروٹ بدلتے میرا ذکر کروں ہر حال میں میرا ذکر کروں اور پھر جو اور پھر جو رب کا ذکر کرتا ہے رب اس کا ذکر بلند کر دیتا ہے آج انہی کے چرچے ہیں انہی کے نام ہیں انہی کی قبریں زندہ ہیں جنہوں نے قصد سے رب رب کیا رب کو یاد کیا تو اللہ پاک نے ان کے درجات بلند کر دی ہے اس لیے ہمیں ہر مسلمان کو چاہیے کہ قصد سے ہفتے رب کا ذکر کرنے اور میں اگر یہ کہوں کہ یہ دونوں جہانوں کی دولت ازماء ہے ذکر ذکر سے انسان کو کبھی غافل نہیں ہونے چاہیے اور ذکر کرانے کے لیے استاد چاہیے دیکھو نا یہ آپ کے سامنے یہ پنکھا ہے اب یہ نہیں چل رہا یہ بلب جو ہے یہ جل رہے ہیں ان کا کنیکشن ہو گیا ہے بجلی کے ساتھ تو یہ جل رہے ہیں پنکھوں کا کنیکشن نہیں ہے تو وہ نہیں چل رہے ہیں ذکر کی بھی یہی مثال ہے کہ جن کا تعلق اللہ اللہ کے حبیب سے ہو جاتا ہے جن کا تعلق رب سے استوار ہو جاتا ہے تو ان میں کرنٹ آ جاتا ہے اور وہ کام کرنے شروع کر دیتے ہیں اس صورت میں انسان کے سینے میں پانچ لطائف ہیں جن کا کام ہے ہر وقت اللہ 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 ذکر قلب ہے روح ہے سر ہے خفی ہے اخفا ہے اور پھر دو سر میں ہے نفسی ہے قالد ہے تو ان کو زندہ کون کرتا ہے ان کو استاد چلاتا ہے موجود ہیں ہر انسان میں موجود ہیں لیکن سوئے پڑے ہیں انہیں کوئی ذکر کرانے والا ملے ہی نہیں ہے نہ انہوں نے کبھی خواہش ظاہر کی ہے کہ ہمیں کوئی ملے استاد کہ ہماری یہ جو مشینری ناکارہ پڑی ہے یہ عمل میں آ جائے عمل کرنا شروع کر دیتا ہے ذکر کرانے والا مل جاتا ہے شیخ طریقت مل جاتا ہے تو پھر یہ یہ کام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر یہ ایسا کام کرتے ہیں کہ زبان سے انسان ایک دفعہ اللہ کہے تو یہ ایک لطیفہ دس دفعہ اللہ کہہ لیتا ہے اس کی تین رفتار اس کی یہ ہے جو باطن میں یہ لطائف زبان سے ایک دفعہ اللہ اور ایک لطیفہ دس دفعہ کہہ لیتا ہے تو سات لطائف ہیں تو ستر دفعہ اللہ ہو جاتی ہے جب انسان اس کے مقابلے میں کہ زبان سے ایک دفعہ کہے اللہ ادھر سے ستر دفعہ ہو جاتی ہے پھر دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جب یہ چلنا شروع ہو جاتی ہیں یہ اپنا کام شروع کر جاتے ہیں جب ان میں حرکت آ جاتی ہے جب ان میں زندگی پیدا ہو جاتی ہے تو یہ پھر ہر وقت عمل میں رہتے ہیں چاہے انسان سویا ہے چاہے جاگتا ہے جس حال میں ہوئی ہے یہ ذکر کرتے رہتے ہیں انسان سویا ہے لطائفہ اپنا ذکر کر رہے ہیں تو یہ پھر یہ عارفوں کی نشانی ہے کہ ان وہ جس حال میں بھی وہ ذکر کرتے ہیں اور ان کا سانس لینا بھی ثواب ہے ان کا سونا بھی ثواب ہے ہر کام میں ان کو ثواب دلتا ہے تو میرے دوستو ذکر سے انسان کو بے شمار فائدے ملتے ہیں اور پھر سب سے بڑھ کی جو بات ہے جو غوط البات ہے ہر ایک کیلئے کہ سکون صرف سکون صرف رب نے اپنے ذکر میں رکھا ہے اور یہ حتمی بات فرمایا دیئے اپنے کلام پاک میں کہ جان لو خبردار یہ حتمی بات ہے کہ دلوں کا سکون میرے ذکر میں تو پھر جب رب فرما دے تو پھر کسی اور کو سکون باہر ڈھوننے کی کیا ضرورت ہے بھئی سکون تو تمہارے اندر ہے سب کچھ تو تیرے اندر ہے ایتن ایتن رب سچیدہ حجرہ وچپا فقیرہ جاتی ہو تینا کر منت خاج خزر دی تیرے اندر آ بھائیاتی ہو تیشوکڈا ڈیوہ بال ہنیرے بطلبی وست کھڑا چی ہو سب کچھ تو تیرے اندر میں ہے صرف اس کی طرف اس کو جگانا ہے کسی شیخ کے حوالے ہونا ہے کسی استاد کے پاس جانا ہے تو بحث کر رہا تھا کہ یہ جب حرکت میں آ جاتے ہیں انہیں پہ رکھتے نہیں ہیں تا وقت ہے تا وقت ہے کہ ایک انسان کو غلطی کرتا ہے کوئی صغیرہ کبیرہ گناہ کرتا ہے تو یہ لطائف رکھ جاتے ہیں ان پہ اثر ہوتا ہے کیونکہ یہ پاک ہے یہ نورانی مخلوق ہے یہ اللہ پاکر خاص رب انسان کی وجود میں رکھی اور ان کا تلق عالم امر سے ان کا تو میرے دوستو یہ بات ہمیں جاننی چاہیے اور پھر جب انسان غلطی یہ گناہ کرتا ہے پھر معافی مانگتا ہے ظاہری کرتا ہے تو پھر دوبارہ ذکر بحال ہو جاتا ہے پھر ہی لطائف کام کرنا شروع کر دیتے ہیں تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کتنی بدنصیبی ہے کتنا افسوس کا مقام ہے کہ اللہ پاک نے انسان کے اندر ایک ایسا نظام فٹ کیا ہوا ہے کہ جب وہ چالو ہو جائے حرکت میں آ جائے تو انسان ہر لمحہ اپنے رب کی ساتھ رابطے میں رہتا ہے ایک رابطہ استوار ہو جاتا ہے رب کے ساتھ وہ تار جڑ جاتی ہے تو اپر جیسے پنکھا چلنا شروع ہو جاتا ہے بلہ اب چمکنا شروع ہو جاتا ہے تو ایسی جب انسان کے کنیکشن ہو جاتا ہے اپنے رب کے ساتھ ذکر کے ذریعے تو پھر اس کو سکون بھی ملتا ہے پھر دنیا جان کی دولت بھی ملتی ہے رب کریم اس کو کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتا اور دنیا بھی سبرتی ہے آخرت بھی سبرتی ہے تو جس نے عزت چاہنی ہو جتنا ذکر کرے گا اور آپ اتنا اس کا درجہ بلند کرے گا اس کو عزت ملے گا دولت ملے گا سکون ملے گا ایک اچھا ماحول بجائے گا گھر میں ماحول بن جائے گا بچے ذکر کریں گے اور یہ خوشبو ہے پھیل جائے گی آپ کے گھر میں پھیل جائے گی آپ کے ملے بھی پھیل جائے گی ذکر کی خوشبو تو اس لیے میرے دوستو یہ ایک اللہ پاک خاص کرم ہے کہ اس نے اپنے اولیاء کے ذریعے ہم تک یہ چیز پہنچی یہ نقشبندی سنسلے کا ذکر ہے اور قلبی اور خفی ذکر ہے جو ہم کراتے ہیں اور اس کے چوتالیس سبق ہیں چھتیس اس کے مراقبات ہیں اور ساتھ اس کے سبق ہیں اور یہ جب انسان کرتا ہے تو نقشبندی سلوک اس کا مکمل ہوتا ہے ساتھ لیتائف ہیں اور آٹھ فا نفی اس بات ہیں جب نفی اس بات کرتا ہے اور پھر باقی چھتیس اس کے مراقبات ہیں اور اس کے جو ہے انگنت فوائد ہیں انگنت گننے میں نہیں آتے ہیں کہ جب آپ آپ کو جو سب سے بڑی بات ہے کہ ذکر کے ذریعے آپ کو اپنی پہچان آتی ہے جسے خودشناسی کہتے ہیں جس نے خود کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا جو خود کو نہیں پہچانتا وہ رب کو نہیں پہچانتا تو یہ معرفت جو ہے اسے ہی کہتے ہیں پہچان کا جو عمل ہے اسے معرفت کہتے ہیں رب کی پہچان رب کی حبیب کی پہچان اپنی پہچان اور پھر جب یہ پہچان کا عمل مکمل ہوتا ہے تب جب سمجھ جاتا ہے پہچان ہو جاتی ہے تو پھر اس کو ہر چیز کی پہچان ہو جاتی ہے پھر اس کو اچھے برے میں پہچان ہو جاتی ہے نیک عبدی بھی پہچان ہو جاتی ہے خیر اور شر میں پہچان ہو جاتی ہے انسان کا اور اسے وہ اگلا سٹیپ جو ہے اسے دانائی مل جاتی ہے وہ دانائوں میں شمار ہونے لگتا ہے کیوں کہ اس کے اندر ایک نظام جو ہے وہ حرکت میں آ چکا ہے تو وہ ہر فیصلہ اس کی مدد سے کرتا ہے اور وہ درست فیصلے اس سے کراتا ہے کیونکہ اس کو پہچان ہے اس کے پاس دانائی آ گئی ہے اسے ہی دانائی کہتے ہیں پھر اگلیس جو مرال ہے وہ بصیرت ہے اس کے پاس مومنانہ بصیرت آ جاتی ہے تو وہ پھر کوئی اس کو دعو پیچ نہیں لگا سکتا جو مومنانہ بصیرت کا حامل ہے وہ ہر چیز جو ہے اس کو سمجھ جاتا ہے اور اللہ پاک اس کو وہ وصف اطا کر دیتا ہے کہ وہ ایک اکتمیز کر دیتا ہے خیر میں شر میں حق میں باطل میں اور نہ صرف تمیز کرتا ہے بلکہ پھر حق کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے پھر حق کا ساتھ دیتا ہے اور بہت سارے دوست ہیں وہ آپ علماء کے پاس جائیں وہ مسئلہ تو بتا دینے گی کہ یہ مسئلہ یہ ہے اس کا جواب یہ ہے کہ حق یہ ہے اور باطلی ہے لیکن حق کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے کوئی کوئی تیار ہوتا ہے حق کے ساتھ کھڑا ہونے کے لیے کوئی نہیں تیار ہوتا ہے کیوں؟ کہ یہ عیسار مانگتا ہے یہ قربانی مانگتا ہے اور اس میں انسان کو قربانی پیش کرنی پڑتی ہے جان کی مال کی دولت کی ہر چیز کی قربانی دینی پڑتی ہے تو اس لیے میرے دوستوں ہمیں افتی رب کو قصد سے یاد کرنا چاہیے اور ہمارے جو موجودہ تناظر میں ہمارا معاشرہ ہمارا سوسائٹی ہمارا پیارا پاکستان اس میں ہمیں سخت ضرورت ہے خود آگہی کی اپنی پہچان کی اور جو بات میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ انسان کو جب وہ معرفت آ جائے تو پھر اس کے سارے مسائل دور ہو جاتے ہیں اب ایک بندے کے پاس حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت نہیں ہے سچ اور جھوٹ کی پہچان اس کے پاس نہیں ہے کیوں کہ وہ اس کے پاس وہ علم نہیں ہے اس نے وہ وہ مرحلہ عبور نہیں کیا اس نے وہ منزل نہیں کی تو وہ اس کو یہ ملکہ اس کے پاس نہیں ہے تو جو چاہتا ہے اس کو لے جاتا ہے اپنی طرف اور وہ چل پڑتا ہے کیونکہ تمیز جب مادہ جو نہیں میں اپنے دوستوں سے اکثر یہ عرض کرتا ہوتا ہوں کہ مین وجہ یہ ہی ہے ہماری کیا جب پہچان نہیں ہے تو ہم جلدی بٹ جاتے ہیں معمولی فائدے کیلئے ہم اپنا ضمیر بیچ ڈالتے ہیں اپنا ایمان بیچ ڈالتے ہیں اور اس کا ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم کتنا بڑا اپنی جان پہ ظلم کر رہے ہیں اپنی دنیا بھی برباد کر رہے ہیں اور آخرت بھی برباد کر رہے ہیں آج یہی بات ہے کہ ہمارے ہاں یہ یہ معاملہ نہ ہونے کی وجہ سے آج ہمارے ہمارا ماحول جو ہے اس میں رہنا بڑا مشکل ہو چکا ہے کہ ہر آدمی جو دونوری کی طرف مائل ہے غلط بیانی کی طرف مائل ہے چھوٹ کی طرف مائل ہے وعدہ خلافی کرتا ہے دوسروں کا حق کھاتا ہے ہر برائی بھی چل جاتا ہے تو یہ فاسق کے نشانی ہے کہ جو نہیں سمجھتا تمیز نہیں ہے وہ اپنے ذنہ کی فسکر حجور میں گزارتا ہے لیکن جس کے پاس آگاہی آجاتی ہے جس ذکر کا نور آجاتا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے یہ میں نے کرنا ہے یہ میں نہیں کر تو یہ ہمارا سوسائٹی میں بہت بڑا تضاد ہے کہ ہم دین سے دور ہونے کی وجہ سے اور کلمہ تو پڑھ لیا لیکن اس بات مسلمانی سیکھی نہیں ہے یعنی مومن تک پہنچنے کے لیے ایک مرحلے سے گزرنا ہوتا ہے ایک مرحلہ دوسرا مرحلہ گزرنا ہوتا ہے تاکہ انسان وہ یقین کی منزل کو پا لے یقین کی منزل تک پہنچا ہے مانتے تو ہیں کہتے ہیں ہاں جی سب اللہ ہی کرتا ہے لیکن عملی طور پر دیکھیں تو نظر اسباب پہ ہوتی کہ فلانا میرا کام کر دے گا فلانا میرا کام کر دے گا فلانا میرا یار ہے فلانا اور پھر ہے بھی گناہ یہ غلط کام ہے تو بہت سارے مسائل ہیں جو ہمیں درپیش ہیں ہماری عملی زندگی میں اور ان کا حل یہی ہے کہ ہمیں تربیت کی ضرورت ہے ہر آدمی کو تربیت کی ضرورت ہے اگر گھر میں اچھا ماحول ملے اور اسے اچھی صحبت میسر ہو اچھا اسے بھی اثر ہو تو اس کے زندگی کے سارے رویے بدل جاتے ہیں اور ایک کامیاب زندگی گزارتا ہے لیکن جو ایسا نہیں کرتا تو حشر آپ کے سامنے ہے آج ہمارے ہمارے بلک میں کیا کچھ ہو رہا ہے کہ پاکستان کی جو مہکمین صاحب کا سب سے بڑا افسر ہے قاضی القضاء ہے سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس ہے وہ ایسے ناپسندیدہ فیصلے دے رہا ہے ایسی باتیں کر جاتا ہے جسے ثابت ہوتا ہے کہ اس کو دین کی شدبد نہیں ہے کاش اس کو دین کی شدبد ہوتی تو وہ غلط فیصلے نہ کرتا وہ غلط فیصلے نہ کرتا اور جو کوٹ کر رہا ہے قرآنی آیات اس کا اس کے فیصلے پہ کوئی اطلاق بھی نہیں ہوتا وہ بھی ایک اور جہالت کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ آدمی جاہل ہے اسے پتہ ہی نہیں کہ میں نے کیا کی ہے یہ ہے یہ کھرواڑ کھلا جا رہا ہے اس قوم کے ساتھ کہ اس میں جو لوگ مسلط کر دیے گئے ہیں اور جو بھی یعنی حکومت ہو عدلیہ ہو انتظامیہ ہو ہر بیک میں تقریب ہے کہ ان کے جو رویے ہیں وہ معتبر رویے نہیں ہیں وہ اسلام کی دوری کی وجہ سے ہیں اور غیر کے طریقوں پر چلتے اب یہ جو فیصلہ اس نے دیا یہ قادیانی کی سلسلے میں آپ سب لوگوں پتا ہے اب اسے پوچھے تم نے کس کو خوش کرنے کی یہ کام کی ہے بنیادی طور پہ یہ مجھے ایک بڑی بات چاہد آئی کسی میں نے ٹائٹل پڑھا تو آلکھا ہوا تھا امریکہ جمہوریہ پاکستان ویسے تو نام تو ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان تو کسی نے اس کو تنزن کے کار کہ امریکہ جمہوریہ پاکستان یعنی یہ کام ہر کام امریکہ کو خوش کرنے کے لئے کرتے ہیں اور ہم سب کوئی ننگی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے ہو رہا ہے کہ وہ افسروں کی طرح آتے ہیں اور ہمیں دبا کے چلے جاتے ہیں آپ ورل بینک کی طرف دیکھ لیں اس کے بعد آپ فیٹف جیل میں امران خان سے ملاقات کی ابھی مجھے بتاؤ فیٹف کا کیا کام ہے کیونکہ وہ صاحب ہیں نا وہ افسر ہے نا ہمارے اس لئے وہ جو خواہش ظاہر کرتے ہیں تو ہمیں مان نہیں پڑتی ہے کیونکہ ہم غلام ہیں ورنہ ان کی کیا جرت ہے ان کی کیا مجال وہ جب بھی کچھ بدلے بہت کچھ ہم سے چھین لیتے ہیں بلکہ ہم اپنی رضا کے ساتھ اپنی رغبت کے ساتھ بنا کسی چون چران کے ہم ان کو وہ چیز دے دیتے ہیں کہ مہربانی کرو یہ آپ مجھے ہمیں کرزہ دے دو ہمیں اس گریلس سے نکال لو وغیرہ وغیرہ اور وہ جو ہے وہ کہیں کہ ہماری گچھی پہ انہوں نے اوٹھا رکھا ہوتا ہے اور ہمیں دباتے رہتے ہیں اور ہم غلام ہیں کبھی نہیں سوچا کہ ہم ان غلامی کی زنجیروں کو توڑیں اپنے آزاد فیصلے کریں یہ کب ہوگا جب ضمیر جا گئے گا جب آپ کے اندر رب کی اور رب کی حبیب کی پہچان آئے گی جب آپ دین کی بیچان آئے گی پھر آپ غلط فیصلے نہیں کرو گے پھر غلط بات نہیں کرو گے پھر کسی کے آگے نہیں جھکو گے یہی وجہ ہے طریق لبیق پاکستان کہ یہ یہ طرح امدیاز ہے کہ ہمارا ماضی بھی اور حال بھی قوم کے سامنے ہے میں یہ نہیں کہتا کہ سارے فرشتے ہمارے اندر بھی کالی بیڑے ہوں گی لیکن عمومی طور پہ جو ہم نے ایک عظیم مقصد اپنے سامنے رکھا ہے اور پھر اس مقصد کی اصول کے لیے ہم نے سودہ بازی نہیں کی ہمیں کافی آفرز ہوئی ہیں دعوتیں آئی ہیں کہ جی آپ فلان سے اتیاد کر لو فلان سے اتیاد کر لو بھئی جب ہمارا منشوری نہیں ملتا ان سے ہمارا مقصد ہی نہیں ملتا بظاہر تو جو فائدہ تو اسی میں اتیاد کر کہ اسمبلیوں میں پہنچ جائیں اور پھر وہاں جا کر کاف لیگ بن جائے یا جی جو آئی بن جائیں اور فائدے اٹھاتے رہے اور وہ ہمیں استعمال کرتے ہیں اپنے مقصد کیلئے نہیں یہ ہم سے یہ نہیں ہو سکتا اس لیے میرا دوستو ہمیں کاش یہ قوم یہ بات سمجھتی اور اس قوم کی تربیت ہوتی ہمیں اپنے بھی تحریک لبے پاکستان بھی بہت تربیت کی ضرورت ہے ہمارے عدداران تربیت جافتہ نہیں ہمارے کارکون جو ہونے تربیت کی ضرورت ہے کیونکہ وہ وہ جو تہذیب اور وہ جو ایک تنظیمی شعور ہوتا ہے وہ بہت سارے لوگوں میں نہیں اور جو امیر کی اطاعت ہے بہت سارے لوگ اس کو کچھ بات سمجھتی نہیں کہ امیر کی اطاعت حالانکہ امیر کی اطاعت لازم ہوتی ہے اور یہ ہمارے اصلاف کا طریقہ ہے یہ اللہ اور رسول کا طریقہ ہے اور ہمیں مقرر کی جاتے امیر پھر اس کی اطاعت لازمی ہے اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں حق کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہمارا مشکل ہمارا ملک بڑی مشکل میں ہے حقیقتا ویسے تمہیں جب سے ہم نے ہوش عبالہ ہے ہم یہی سنتیار رہے ہیں ہمارا پیارا وطن دو لخت ہو گیا دو ٹکڑے جو بچہ گچہ پاکستان ہے اس کا جو انہوں نے ہشر نشر کر دیا وہ ناکابل برداشت ہیں بہت ظلم ہو گیا اس قوم کے ساتھ اس ملک کو نوچا گیا نوچا گیا جانوروں کی طرح نوچا گیا اور آج بھی نوچنے والے اوپر آپ کے کمران ہیں جن کا میں کوئی کردار ہے اور بس جن اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لئے ایک سے ایک بڑھ کے اپنی خدمت پیش کرتا ہے جی کہ میں بڑھ آپ کی خدمت کروں گا امریکہ بادر کی خدمت کروں گا جو رب جو کہے گا وہ کریں گے جو بید الکوابی ادارے ہیں جو کے کافروں کے مسلمان کے نہیں مسلمان ان کے غلام ہیں اداروں کے تو جو وہ کہتے ہیں وہ ہمیں کرنا پڑتا ہے یہ بات سوچتے نہیں ہمارے مسلمان بھئی آپ انہوں نے آپ کو غلامی ایک طریقہ ہوتا ہے سامراج نے اپنا چہرہ بدل لیا اس نے طریقہ وعدات بدل لیا لیکن چور وہی ہے اب بھی چور ہی کر رہے اب بھی ظالم ہے اب بھی مقابض ہے اب بھی ہم غلام ہیں لیکن اس نے طریقہ بدل دی ہے اور ایک اور طریقہ نکال ہے کہ آپ کو مالی مشکلات میں دکیل دیتا ہے آپ کو جہاں فوجی چڑھائی کرنے ہوتی محفوجی چڑھائی کر دیتا ہے اور کہیں کچھ بھی نہیں ہوتا تو بہانہ بنا کر ظالم انکر دوسری طرف سے بات کرتا ہے انسانی حقوق کی بات کرتا ہے اور سب سے زیادہ انسانی حقوق کو پاہمال یہی کرنے والے ہیں یہود نصارہ کرنے والے لاکھ ہونی کروڑوں کی جانے نے لے چکی ہیں اور اب یہ چمپئن جائیں کس کہیں انسانی حقوق کے چمپئن بنتے آزادی انسان کی آزادی کی بات کرتے عورتوں کی آزادی کی بات کرتے تحریر تقریر کی آزادی کی بات کرتے یہ سارا بکواس ہے یہ سب جھوٹ ہے یہ بدماش ہیں انہوں نے ہمیں ہمیں سب کابو کرنے کے لئے سب کچھ پلیننگ کی ہوئی اس لئے ہمارے کمرانوں کو اللہ پاک عقل دے اور ایسے لوگ سامنے آئے جو دین غاددار ہوں جو دین کا علم رکھتے ہوں اور جن کے پاس بصیرت ہو دور اندیش ہو اور اس ملک کو چلائیں ورنہ تو حالات بہت زیادہ مختوش ہیں ہمارے ملک آنے والے وقت میں بتیں کیا ہوتا ہے جس طریقے سے الیکشن کرائے گئے ہیں اتنے بھونے طریقے سے اتنے گھڑیا انداز سے کہ ہم اقوام عالم میں تماشا بن کے رہے گئے ہیں میرا پاک وطن دکھ ہوتا ہے بہت دکھ ہوتا یقین جانی ہے کہ پیارا پاکستان کتنا پیارا ملک میں رب نے دیا رب کے حبیب نے دیا اور ہم نے اس کا گھریہ بگاڑ کے رکھ دیا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے عوام الناس کو بھی سمجھ عطا فرمائے اور انہیں وہ شعور نصیب کرے کہ عمراء چنتے ہیں یا آپ نے حاکم چنتے ہیں تو خدارہ احتیاط کریں آپ غلط لوگوں کو سامنے لے آتے ہو اور آپ اس کا حصہ بن جاتے ہو اس غلطی کا بلکہ بعض اوقات آپ ان کی مددگار بن جاتے ہو وہ آپ کو پیسوں سے خرید لیتے ہیں وہ آپ کو لالجے کر خرید لیتے ہیں اور آپ آسانی سے بک جاتے ہو اپنی آگ پر بھی برباد کر دیتے ہو آخرت بھی برباد کر دیتے ہو دنیا میں بھی رسوا ہو زلیل ہوتے ہو کہ کردار سب سے بڑی چیز ہے کردار جس کا نہیں ہے وہ کی انسان ہے وہ کی شخص ہے اور خاص طور پر جو لیڈر ہو یا جو رانماء ہو یا جو حاکم ہو اگر اس کے پاس کردار نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں زیرو ہے کچھ بھی نہیں ہے اس کو نہیں حق پہنچتا کہ لوگوں پہ مسلط ہو جائے لوگوں پہ وہ لوگ ہیں جو کردار کے حامل ہو اللہ پاک دعا ہے اللہ پاک ہمیں